کیا ہے کہ جمعہ کے دن ہم لوگ جمعہ کی نمہ جو یعنی جمعہ کی آزان سے پہلے ہم لوگ مسجد میں جاتے تو وہاں پر جب ہم ہم لوگ کتنے رکعات پڑھنا دو رکعات پڑھ کے بڑھ جانا ایک ہمارے ساتھی بتا رہے تھے کہ وہ کوئی سلف یعنی سلفی علماء اہلیدیس علماء سے سنے کے نئے صرف دو رکعات ہی پڑھنا اس سے زیادہ پڑھنے کا حکم نہیں ہے صرف دو رکعات پڑھنا ہے باقی کا قرآن پڑھ سکتے انتظار میں جب تک خ قرآن یا کچھ بھی ذکر کرنا ہے اس سے زیادہ نہیں پڑھنا لیکن مجھے یہ یہ ایسا دماغ میں ہے کہ میں کہیں پڑھا کہ جتنا استطاعت ہو اتنے زیادہ رکعات پڑھے دو دو رکعات کر کے جتنا بھی ہو سکے اتنا تو اس پہ تھوڑا وضاحت کر دیئے شیخ جزاکاللہ خیر جی شیخ دیکھیں جمعہ سے پہلے کتنی سنت پڑھنی ہے اگر کوئی آدمی مسجد میں پہنچے تو یہ سوال ہے بھائی کا جمعہ کے خطبے سے پہلے اگر کوئی مسجد میں پ پہنچ گیا تو کتنی رکعات نماز وہ پڑھے گا پہلی بات تو آپ یہ سمجھیں کہ جمعہ کی نماز سے پہلے کوئی بھی سنت راتبہ نہیں ہے یعنی جمعہ کی کوئی سنت نہیں ہے جمعہ کی نماز سے پہلے جمعہ کی کوئی سنت نہیں ہے یہ پہلی بات اور جمعہ کی نماز سے پہلے کا جو وقت ہے وہ ممنوع اوقات میں سے نہیں ہے یعنی اُن اوقات میں اس کا شمار نہیں ہوتا ہے جن اوقات میں نفلی نماز پڑھنا منع ہے لہٰذا اگر کوئی نفل نماز پڑھنا چاہتا ہے تو جتنی چاہے وہ پڑھ سکتا ہے لیکن یہ جو نفل نماز ہے یہ نفل مقید نہیں ہے نفل مطلق ہے جیسے آپ چوبیس گھنٹے میں کبھی بھی ممنوع اوقات کے علاوہ کسی اور وقت میں جائز وقت میں جتنی نفل نماز پڑھنا چاہے پڑھ سکتے ہیں اسی طرح سے اگر کوئی آدمی جمعہ سے پہلے مسجد میں پہنچا تو جتنی نمازیں وہ چاہے وہ پڑھ سکتا ہے کیونکہ یہ نفل مطلق ہے اس کی کوئی حد نہیں ہے لیکن آپ یہ یاد رکھیں کہ اس کا تعلق جمعہ سے نہیں ہے کیونکہ جمعہ سے پہلے کوئی سنتیں راتبہ نہیں ہے یہ نفل مطلق ہے اور وقت یہ ممنوع بھی نہیں ہے لہٰذا آپ اتنی سنت پڑھنا چاہے پڑھ سکتے ہیں دو دو رکات کر کے افضل چیز کیا ہے کہ افضل چیز مطلب میرا سوال یہ ہے کہ افضل چیز کیا ہے تلاوات کرتے ذکر کرتے پڑھنا افضل چیز ہے یا نوافل پڑھنا افضل چیز ہے انتظار میں جو وہاں پر جی بلکل بہت اچھا دیکھئے جب کسی وقت میں یہ آپ کے قصوی یاد رکھیں کوئی ایسا وقت ہے جس وقت میں کوئی عبادت متعین نہیں ہے شریعت کی طرف سے شریعت نے نہیں کہا ہے کہ آپ قرآن پڑھو شریعت نے یہ متعین نہیں کیا ہے کہ آپ نماز پڑھو شریعت نے متعین نہیں کیا ہے کہ آپ ذکر و عذکار کرو کوئی عبادت متعین نہیں ہے اب ایسی صورت میں افضل کیا ہے آپ کے لئے کرنا آپ کے لئے افضل وہ کرنا ہے جس میں آپ کے اندر خشو خضو زیادہ ہو جس عبادت کو کرنے میں اس وقت آپ کا دل زیادہ لگ رہا ہو آپ کو عبادت کریں جہاں تناوتے قرآن ہو یا ذکر و اذکار ہو یا دعائیں ماغنا ہو یا جو ہے نوافیل پڑھنا ہو جو عبادت جس عبادت میں آپ کے دل کے اندر زیادہ خوشو اور خوشو پیدا ہو وہ عبادت آپ اس حول کریں اور زیادہ بہتر یہ ہے کہ ان تمام عبادتوں کے درمیان آپ جمع کریں آپ تھوڑی دیر کچھ نوافیل پڑھ لیں وقت بچا ہوا ہے آپ جو ہے تھوڑی دیر قرآن پڑھ لیں اس کے بعد آپ ذکر و اذکار کر لیں آپ تنوی کریں یعنی متنوعہ اندازت میں عبادت کریں لیکن اس میں قائدہ یہی ہے کہ جس عبادت کے کرنے میں آپ کے اندر خوشو خوشو زیادہ ہو جس طرف آپ کے دل کا میلان زیادہ ہو رہا ہو وہ عبادت آپ کریں جب کوئی عبادت متعین نہیں ہے تو